اسلام علیکم معزز سامین پوری دنیا میں بلعموم اور ہمارے جیسے ممالک میں بلخصوص آئے روز بے روزگاری پڑھتی جا رہی ہے لوگ ملازمتوں سے نکالے جا رہے ہیں چلتے کاروبار ٹھپ ہو رہے ہیں ایسے میں لوگوں کا دھیان آن لائن کاروبار کی طرف جاتا ہے الحمدللہ میں پچھلے کئی سالوں سے آن لائن کام کر کے روزی روٹی کمار رہا ہوں انٹرنیٹ سے پیسے کیسے کمائے جائیں یہ موضوع وہ ہے جو کہ انٹرنیٹ پر اس وقت کافی زیادہ سرچ کیا جا رہا ہے کچھ لوگ بے روزگاری سے تنگ ہیں اور کچھ اپنی ملازمت کو چھوڑ کر اپنا کام شروع کرنا چاہتے ہیں وہ تمام دوست جو اس وقت جاب کر رہے ہیں اور آن لائن کام کرنا چاہتے ہیں ان کے لیے میرا مشورہ ہے کہ آپ ملازمت کے بعد فارغ اوقات میں آن لائن کام شروع کیجئے اور جب تک ایک معقول رقم کمانا نہ شروع کر دیں اپنی جاب جاری رکھیے چلیں اب میں آپ کو انٹرنیٹ سے پیسے کمانے کے تین ایسے زبردست اور اثنٹک طریقے بتاتا ہوں جن پر کام کر کے بہت سے لوگ نہ صرف پاکستان بلکہ پوری دنیا میں پیسے کمارے ہیں یہ بالکل بھی فراد نہیں ہیں ہاں یاد رکھنے کی بات یہ ہے کہ یہ طریقے تب ہی کام کریں گے جب آپ محنت کریں گے نمبر ون فری لانسنگ معزز سامنگ میں نے اپنے آن لائن کیریئر کا آغاز اسی طریقے سے کیا تھا اور یہ آپ کے لئے بھی آن لائن ادنے کا ایک بہترین طریقہ ہے اگر آپ اچھا لکھ سکتے ہیں گرافک ڈیزائنر ہیں ویب ڈیولپمنٹ جانتے ہیں سرچ انجن آپٹمیزیشن یا سوشل میڈیا مارکیٹنگ کا کام کر سکتے ہیں یا ویڈیو آڈیو ایڈیٹنگ میں مہارت رکھتے ہیں تو فری لانسنگ آپ کے لئے بہترین کیریئر ہو سکتا ہے ان ٹیکنیکل کاموں کے علاوہ عام ایسے کام جو اب آسانی انٹرنیٹ پر بیٹھے ہو سکتے ہیں ان کے لئے کہیں جانے کی ضرورت نہیں بڑھتی ان میں مہارت بھی آپ کو فری لانسنگ کے ذریعے بہترین کمائی دے سکتی ہے اس وقت پوری دنیا بشمول پاکستان میں بے شمار افراد فری لانسنگ کے ذریعے کمائی کر رہے ہیں نمبر دو بلوگنگ بلوگنگ یہ کافی مشہور اور پرانا طریقہ اکار ہے جس کے ذریعے لوگ آن لائن پیسے کمارے ہیں اس بزنس مارڈل کے اندر آپ ورڈ پریس یا بلوگر کی مدد سے ایک ویب سائٹ یا بلوگ بناتے ہیں اس پر امدہ اور مفید موادشہ شائع کرتے ہیں اپنے کارین کا ایک حلقہ قائم کرتے ہیں اور پھر مختلف مونیٹیزیشن کے ذرائے جیسا کہ گوگل ایڈسنس، کورسز، ای بوکس یا پھر ایفیلیٹ کے ذریعے کمائی کرتے ہیں اگر آپ اس بزنس مارڈل کو چنکتے ہیں تو کوشش کریں کہ آپ کے بلوگ کی زبان انگلیش ہو اگرچہ آپ گوگل ایڈسنس اور اردو زبان کو بھی سپورٹ کرتا ہے جاکہ اردو میں ایڈسنس کے ذریعے بہت زیادہ کمائی نہیں کی جا سکتی سامن بلوگنگ ایک صبر آزمہ کام ہے اور جو بہت جلدی آپ کو نتائج نہیں دیتا اس لئے آپ اپنے بلوگ کا موضوع وہی چنیں جس پر آپ کو عبور حاصل ہو اور ساتھ ہی ساتھ اس میں آپ کو دلچسپی بھی ہو وہ دوست جو بلوگنگ کو کمائی کا ذریعہ بنانا چاہتے ہیں ان کے لئے میرا مشورہ ہے کہ آپ اپنے کورین یا آڈینس کو اکٹھا کرنے پر زیادہ زور دیں اور کمائی کو ذہن سے کچھ وقت کے لئے نکالتے ایک دفعہ آڈینس اکٹھی ہو گئی اور آڈینس بھی وہ جو آپ کی ریل فین ہو تو پھر بلوگنگ کے ذریعے پیسے کمانا کوئی بہت مشکل کام نہیں نمبر تین یوٹیوب اگر آپ کو کیمرے کے سامنے آتے ہوئے گھبرہات محسوس نہیں ہوتی اور آپ بولنے میں مہارت رکھتے ہیں تو آپ بلوگنگ کی بجائے یوٹیوب کو بھی اپنا کیریئر بنا سکتے ہیں یوٹیوب اس وقت گوگل کے بات سب سے زیادہ وزٹ کی جانے والی ویب سائٹ ہے اور یوٹیوب پر ایک لمحے میں سالوں کے برابر ویڈیوز دیکھیں اور اپلوڈ کی جا رہی ہیں اگر آپ یوٹیوب سے ارننگ کرنا چاہتے ہیں تو ایک ایسے موضوع کا انتخاب کریں جس پر آپ کو مہارت ہو اور یوٹیوب پر اس موضوع کو دیکھا بھی جا رہا ہو اس کے بعد یوٹیوب پر جائیں اور اپنا چینل بنا لیں چینل کی زبان بہتر یہ ہے کہ انگلیش ہو ورنہ اردو زمان میں بھی بے شمار چینل اچھی کمائی کر رہی ہیں تو ناظرین امید ہے کہ آپ کو آج کی معلوماتی ویڈیو پسند آئی ہوگی اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہے تو اسے لائک اور شیئر کر دیں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں